السلام علیکم امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے پریفیکسز تو چلیے ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں پریفیکسز آر دا ورڈز آر لیٹرز ایڈیڈ بیفور ایسا یونٹس سچ از کلو میگا گیگا ایٹس ایٹرہ تو پریفیکسز کیا ہے پریفیکسز ایکچول میں وہ ورڈز یا لیٹرز ہے جو ہم ایسا یونٹس سے پہلے لگاتے ہیں جیسا کہ کلو میگا گیگا ایٹس ایٹرہ اگر آپ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ سی یوسٹ ہے تو آپ نے اس پریفیکسز کی نام ضرور سنویں گے کہ یہ فائل اتنا کے بی ہے یا اتنا ایم بی ہے یا یو ایس بی ڈرائیو جو ہے وہ اتنا جی بی ہے تو ایکچول میں یہ کے بی ایم بی اور جی بی ایکچول میں کیا ہے یہ پریفیکسز ہے بی مطلب بائٹ اور کے مطلب کلو کلو کا مطلب ہوتا ہے ون تاؤزن تو یہ ایکچول میں پریفیکسز ہے اچھا دوسرا ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں پریفیکسز کیا ہے پریفیکسز ایکچول میں یہ وہ میکنیزم ہے جس کے ذریعے ہم کسی بھی بڑے نمبر کو یا بہت چھوٹے نمبر کو آسانی سے لکھ سکتے ہیں انٹرمز آف پاور آف ٹین کہ ہم اس کے ٹین کی ملٹپل اور سب ملٹپلز لے لیں اور اسے ایک نام دے دے ٹھیک ہے جس طرح ہم نے پہلے ریفینیشن میں کہا کہ یہ ایک ورڈ یا لیٹر ہوتا ہے تو ایکچول میں یہ پریفیکسز ہے ایک بہت ہی بڑے نمبر یا بہت چھوٹے نمبر کو آسانی سے لکھنے کو ہم پریفیکسز کہتے ہیں انٹرمز آف پاور آف ٹین ٹھیک ہے تو کیسے چلے نیکس سلائیڈ میں وہ دیکھتے ہیں اچھا یہ ہے ڈائیگرام آف ملٹپل اینڈ سب ملٹپل آف یونٹس تو سیمپل ہم کیا کرنے والے ہیں ہم یہاں پر ایک یونٹ ایک سیمپل یونٹ کنسیر کر لیتے ہیں ہم نے یہاں پر جو کوانٹیٹی لیے ہے وہ لنگت کی لیے ہے لنگت کا جو ایسا یونٹ ہوتا ہے وہ میٹر میٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سیمپل ون میٹر ہم نے لیا ہے ایک یونٹ میٹر ہم نے لیا ہے اب کیا کرنے والے ہیں اس کے ساتھ ہم اب ہم اس کی multiples اور sub multiples لینے والے ہیں تاکہ اس کی prefixes کیسے بنتے ہیں تو سیمپل ہم نے 1 meter لیا اب میں اس کے ساتھ اگر 1 meter کی ساتھ اگر میں 10 multiply کروں یا 10 rest for 1 بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کی اوپر 1 ہوتا ہے لیکن ایکچول میں ہم لکھتی نہیں ہیں میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے یہاں پر لکھا ہے تو اگر 1 کو ہم multiply کریں 10 سے تو یہ کیا بن جائے گا 10 meter بن جائے گا تو یہ 10 meter بن جائے گا تو 10 meter کو ہم ایک اور نام دیتے ہیں ٹھیک ہے اس table میں آپ دیکھ لیں اس table میں ہم اسے کیا دیتے ہیں کیا نام دیتے ہیں اسے ہم دیکہ کہتے ہیں دیکہ میٹر دی ایسی ریپریزنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو 10 rest for 1 meter کی جگہ میٹر جو ہے یہاں پر ہم نے unit لیا ہے اس کے جگہ آپ کوئی اور quantity بھی یوز کر سکتے ہیں آپ گرام بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ second یا کوئی بھی physical quantity آپ لے سکتے ہیں تو یہاں پر جو کہ ہم نے meter لیا ہے تو اس لئے میں نے meter لگایا ہے تو 10 meter کی جگہ میں 1 decameter بھی لے سکتا ہوں ٹھیک آچھا اب اگر اس 1 meter کے ساتھ میں 100 ملٹیپلائی کروں یا 10 rest report square ملٹیپلائی کروں تو یہ والا آ جائے گا تو 10 rest report square کو ہم کیا کہتے ہیں 1 hectometer table میں دیکھ لیا آپ 1 hectometer H سے represent کرتے ہیں اور H یہ prefix بنا اور یہ تو unit تھا ٹھیک ہے تو 1 hectometer اب اگر اس 1 meter کو میں 10 rest report 3 سے ملٹیپلائی کروں 1000 سے تو یہ کیا بن جائے گا 10 rest report 3 meter بن جائے گا تو اس کو ہم نے prefixes میں ایک اور نام دیا ہے اس کو ہم kilo کہتے ہیں kilo کیسے represent کرتے ہیں اور یہ 10 rest report 3 کی equal ہوتا ہے تو مطلب یہ کیا بنا 1 kilometer kilo کا مطلب 1000 اور meter تو ہم نے unit لیا ہوا ہے تو یہ کیا ہے یہ اس کے prefixes ہے اچھا آپ اگر دوسری سائٹ پہ دیکھیں right side پہ آپ دیکھ لیں تو right side پہ میں کیا کروں اس 1 meter کو divide کروں 10 سے تو اگر 10 سے divide کروں ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا اس طرح بھی ہم لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس 10 rest report minus 1 کو ہم کیا کہ سکتے ہیں ادھر آپ دیکھ لیں اس کو ہم dc کہتے ہیں dc اور simple small dc represent کرتے ہیں یہ اس کی equal ہوتا ہے تو میں اس پوری term کی بجائے میں یہ لیکھ سکتا ہوں 1 dc میٹر کی یہ equal ہے اب اگر میں اس 1 meter کو divide کروں 100 پہ تو یہ آ جائے گا 10 rest report minus 2 تو اس کو ہم کیا کہ سکتے ہیں 1 cm کہ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں centi کی equal ہوتا ہے یہ اچھا اب اگر میں اس 1 meter کو divide کروں اس پہ 1000 پہ تو یہ والا term آ جائے گا تو اس کی جگہ ہم کیا لیکھ سکتے ہیں 1 mm یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ملی کس کی equal ہوتا ہے 10 rest report minus 3 کے تو مطلب 10 rest report minus 3 کے جگہ simple میں ایک چھوٹا سا m لیکھ سکتا ہوں تو یہ ایکچول میں کیا تھا اس طرح prefixes بنتے ہیں یہ 10 کے multiples اور sub multiples سے بنتے ہیں اب یہاں پر آپ clearly دیکھ سکتے ہیں یہ پورا کا پورا table ہے prefixes کا تو یہاں سے آپ اگر دیکھ لیں تو ڈیکہ سے یہ اس سائٹ پہ مطلب نمبر بڑا ہوتا جا رہا ہے اس سائٹ پہ ٹھیک ہے 10 rest report square اگر ہم لے لے تو اس کو hecto کہیں گے پھر kilo ٹھیک ہے یہاں پر اس کے سامنے numbers دیا ہوا ہے اور اس کی prefixes بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی پورے نام ہے اور یہ simple sample ہے ٹھیک ہے تو پیٹا exam یہ 10 rest report 18 تک گئے ہوئے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم one لکھ اور اس کے right سائٹ پہ کتنے zeros لکھ تو مطلب اگر میں اس کو direct لکھ تو یہ بہت بڑا number بن جائے گا تو یہ time consuming ہے space consuming ہے اور error کے chances بھی increase کرتے ہے تو اس وجہ سے ہم prefixes use کرتے ہے prefixes actual میں جو scientific notation ہے اس کو اور ایک بہت بڑے یا ایک بہت چھوٹی number کو آسان لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے scientific method ہوتا ہے اچھا تو اب یہاں پر نیچے سائٹ پہ دیکھے تو number چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر 18 تک آیا ہوا ہے تو اس کو ایک تو کہتے تو آپ پورا دیکھ لے ٹھیک اچھا یہاں پر میں ایک اور table لیا ہو ہے تو simple وہ بھی meter کا link کا ہم نے لیا ہے تو 10 report 3 meter کس کے equal ہوتا ہے اس کو 1 kilometer simple لگ سکتے ہے 10 report minus 2 meter کو 1 centimeter لگ سکتے ہے 10 report minus 3 meter کو کیا لگ سکتے ہے 1 millimeter اس کے بجائے لگ سکتے ہے 10 report minus 6 meter کی جگہ ہم 1 micrometer لگ سکتے ہے اور 10 report minus 9 meter کی جگہ ہم 1 nanometer لگ سکتے ہے کیونکہ یہ چھوٹا small n ہے ٹھیک یہ پورا 10 report minus 9 کی equal ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے میں آپ کو دکھا دوں nano small n یہ کس کے کھول ہوتا ہے 10 report minus 9 تو اس پورے numbers کے بجائے ہم یہ symbols جب ہم لگتے ہے کسی بھی calculation میں یا ہم جو quantities represent کرتے ہیں تو پورے number کے بجائے ہم simple کیا کر سکتے ہم یہ symbol لگ سکتے ہے تو اسی ہم prefixes کہتے ہے تو آج کے لئے کب تک دیجئے شکریہ اللہ حافظ